اس وقت آپ کو بتائیں کہ نون لیگی حکومت کے لیے آج پھر درد سر ہے کل شہر اقتدار آج پنجاب کے دل پر کنٹیرنوں نے قبضہ جمع دیا ہے تحریک انصاف باغوں کے شہر لاہور میں حلہ گلہ مچانے کے لیے تیار ہے منارے پاکستان پر احتجاج کا اعلان کر دیا گیا پی ٹی آئی قیادت نے ٹائگروں کو بھرپور شرکت کی ہدایت کر دی ہے لاہور آنے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے منارے پاکستان کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے رات کے پی ٹی آئی کارکنوں کی پکر دھکر جاری رہی آج بھی دو بدو مقابلے کا امکان ہے پنجاب حکومت نے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی تیاری کر لی ہے لاہور پولیس کے ساتھ انٹی رائٹ فورس کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے آپ کو خبر دی رہے ہیں نمڑی کی حکومت کے لیے آج پھر درد سر ہے وحید گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کی کیا صورتحال ہیں ان سے جانتے ہیں وحید بتائی گا کہ تازہ ترین شہر کی کیا صورتحال ہے کہاں کہاں سے راستوں کو بند کیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے آج اسرام آباد کے بعد لاہور میں بھی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور جو مقامی قیادت ہے ان کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ دو بجے منارے پاکستان احتجاج ہوگا اور تمام کارکنان مقامی قیادت وہ دو بجے کے قریب جائی ہے دو بجے سے پہلے منارے پاکستان پہنچے مگر صورتحال اب اس طرح ہے کہ جو لاہور کے داخلی راستے ہیں جن کو گزدشتہ روز سے ہی بند کر دیا گیا تھا جس میں بکر نیاز بے گیا ہے اسی طرح شیرہ کوٹ ہے داخلی راستہ اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور میں بتاتا جانوں کہ آپ اگر گھڑی شہو والی سائٹ سے منارے پاکستان کی طرف آتے ہیں جو اوور ایڈ بریج ہے دو مریہ پول والا وہ کنٹینر لگا کر آنے والا اور جانے والا راستہ وہ بھی بند کر دیا ہے جبکہ ہم اس وقت موجود ہیں منارے پاکستان کے باہر یہ مین گیٹ ہے آپ میرا کیمروان اگر آپ کو دکھائے آپ دے سکتے ہیں کہ اس مین گیٹ کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے میرے بالکل اپوزٹ اور میرے گرد و نواب میں جہاں جہاں پر اس کے دروازے ہیں جتنی بھی دروازے ہیں وہاں پر کنٹینر لگا کر منارے پاکستان کو چاروں اطلاف سے بند کیا گیا ہے اسی طرح اگر بات کی جائے شادرہ سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے وہاں پر بھی کنٹینر بتایا جا رہا ہے کہ لگاتی گئے ہیں اسی طرح اگر گڑی شو والی سائٹ سے یا میرے اس سائٹ سے رائٹ ہینڈ والی سائٹ سے کوئی آنا چاہتا ہے وہاں پر بھی کنٹینر لگا کر راستہ کو بند کیا مگر کئی نہ کئی سے تھوڑا بہت راستہ شہری نے خود سے بنا لیا ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ٹریفک فیل وقت اس وقت اگر بات کیجئے تو ممول کے مطابق جو چاہ رہی ہے مگر صرف احتجاج کو رکھنے کے والے سے کہ اگر بڑی تعداد میں کارکنان پاکستان طریقہ انصاف کے منارے پاکستان پہنچتے ہیں ان کو روکا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی لہور کے جو پولیس ٹیشنز ہیں یعنی کہ اگر بات کی جائے ریس کورس یا سیولین وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز وہاں پر موجود ہیں اور بہت سے کنٹینرز ایسے ہیں جو کہ کنارے کھڑا ان کو کیا گیا ہے جب ان کو ضرورت پڑھنے کے جب جو ہے ضرورت کے تحجی ان کو بھی جو بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے یہ ان کو لگا کر راستہ کو بند کیا جا سکتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ رات کے جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو مقامی قیادت ہے ان کے گھروں میں ریٹس کی ہوئی ہیں چھاپے بھی مارے گئے ہیں اور جن میں نشترٹون کے صدر جو آسف جٹ ہے ان کو ان کے گھر بھی ریٹ ہوئی ہے اسی طرح وقاس اسلام جو ہے ان کی جانی سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر بھی جو ہے پولیس نے چھاپا مارا ہے عرفان چودری ہیں ان کی اسی طرح اگر شبیر گجر کا جو دیرہ ہے وہاں پر بھی ریٹ ہوئی ہے تو جو مقامی قیادت ہے وہاں پر پولیس کی باری نفری کئی مقامی رہنماؤں کے گھروں کے باہر بھی موجود ہیں مگر زیادہ تر جو ہیں جو پولیس کے نفری بتایا جا رہا ہے کہ جو شادرہ کی جانی سے جو راستہ آتا ہے منارے پاکستان کی جانے وہاں پر بھی موجود ہے اسی طرح جو داخلی راستے ہیں جن کو گزشہ روز ہی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا تو یعنی وحید منارے پاکستان پر پہنچنے کے لیے جو راستے جاتے ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا دفعہ ایک سے چبالیس کا نفاظ بھی ہے انٹرنیٹ سرویس بھی کیا بند ہے وہ بھی بند ہے اور جو آنے والے راستے ہیں منارے پاکستان کی جاری جیسے کہ میں نے بتایا کہ گڑی شو والی سیڈ سے آتے ہیں میں نے بالکل سامنے سے یہاں پر جو آور ہیڈ بریج ہے اس کو بند کیے گا مگر جو نیچے سے راستہ ہے اس کو کھولا گیا لیکن مگر اس کے جو سڑک کنارے جو ہیں وہاں پر کنٹینر موجود ہیں کسی بھی وقت کنٹینر کا ایک روخی چین کرنا تو وہ بھی راستہ بند ہو جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہیں کنٹینر جو سڑک کنارے موجود ہیں ان کا صرف روخی تبدیل کرنا ہے تو سارا راستے جو مکمل طور پر بند ہو جائیں گے اور کوئی گاڑی یا مور سیکل جو ہے ان کا آنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا البتہ پیدل جو چلنے والے افراد ہیں پیدل چل کے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکے گا مگر پولیس نے بھی اپنی پوری حکمت عملی بنا رکھی ہے اور رات یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈی ای جی اپریشن نے کہا ہے کہ پولیس والوں کو اسلحہ جو ہیں ساتھ رکھنے سے منا بھی کیا ہے کہ اس پی شاہبان جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہیں وہ سرکاری اسلحہ رکھ سکیں گے مگر ساتھ سے بتاتے ہیں کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہے تو پولیس کے جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف جو ہوں سخت کاروائی کی جائے گی مگر دونوں سے ہر ہی تو تیاری ہیں جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ تیز لگنی ہے ہمیں کیونکہ پولیس نے بھی اپنی تیاری پوری کر رکھی ہے اور پاکستاندرین کے ساتھ یہ بتائے گا پولیس نے آپ نے کہا کہ اپنی تیاری پوری کر رکھی ہے کیا جس طرح سے انہیں ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پریزنرز وین جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور ہیوی ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو جو کہ اسی طرح صحیح ہے ویسے ہماری کچھ پولیس افسران سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل میں یہ دو بجے کا ٹائم دے رکھا ہے مگر یہ دس بارہ بجے کے بعد سمیتی حال زیادہ واضح کلر ہو جائے گی مگر جو سمیتی حال دکھائی دے رہی ہے پولیس اس طرح سے ہمیں شہر کے اندر دکھائی نہیں دی مگر جو داخلی راستے ہیں وہاں پر پولیس کے باری نفری موجود ہے کیونکہ کوشنی کی جاری ہے کہ باہر کافل شہر کے اندر داخل نہ ہو تو یہی سمیتی حال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی پنینک تھی کہ جو رات اسرانوباد میں جو احتجاج تھا مقامی قیادت جو لہور کی ہے ان کو روکا گیا تھا کہ آپ شہر میں ہی رکیں کیونکہ جو منارے پاکستان کا احتجاج ہے ان کا یہ کہنا تک اس کو بھی کامیاب کروانا ہے آپ دیکھنا ہی ہے کہ جو مقامی قیادت ہے لہور کی وہ جو انڈر گرونڈ جو ہے انہوں نے اپنا کو چھپا لی ہے وہ اب کس طرح سے باہر آتے ہیں پولیس ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے پولیس البتا جو شہر کے ادھر کسیور کے حال اور شہر میں جتنے بھی داخلی راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف نے چھوکے آج اعلان کیا ہے کہ منارے پاکستان پر احتجاج ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے وہاں تک پہنچتے ہیں بہت شکریہ آپ کا وحید گوچر